سامین جب سے دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس مارڈن ویلیج کی عوام کو آپس میں ایسا مربوط کر دیا ہے کہ روزانہ ہی دنیا کے مختلف خطوں سے ایسی ایسی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو حیران اور متاثر کرتا ہے دنیا کے سروے کے بعد ایسا ہی ایک زبردست انکشاف یہ ہوا کہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ سیویلائزڈ ترقی یافتہ اور پر امن گاؤں پاکستان میں موجود ہے اس گاؤں کا نام ہے رسول پور اور یہ زلہ راجنپور اور تحصیل جامپور کا نواہی گاؤں ہے اس گاؤں کی عبادی لگ بگ تین ہزار نفوس پر مشتمل ہے گاؤں میں تقریباً پانچ سو سے چھ سو گھر آباد ہیں اس گاؤں کے باسیوں کی اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ یہاں پچھلے ایک سو سال میں ایک جرم بھی نہیں ہوا جس کی گواہی گاؤں کا تھانہ بھی دیتا ہے جہاں آج تک پچھلی ایک صدی میں ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹی سارا گاؤں اس قدر صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو گندگی نظر نہ آئے گی وہ تمام کام جو ٹی ایم اے یا حکومتی اداروں کی زمداری میں آتے ہیں وہ گاؤں کی عوام خود کرتی ہے اس گاؤں کے لوگ اپنے تمام داخلی اور خارجی کاموں میں سیلف میڈ ہیں عوام اپنی بنائی ہوئی فلاحی تنظیم رسول پورڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے ذریعے گاؤں کے عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے گلیوں نالیوں اور دیگر کاموں پر خرچ کرتی ہے سامین ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں سامین تقریباً ایک صدی قبل بلوچ یہاں آ کر آباد ہوئے 1933 میں وہ یہاں آ کر آباد ہوئے آباد ہوتے ساتھ ہی انہوں نے بستی میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ مدرسے بنوائے اور سب سے زیادہ توجہ تعلیم پر دی اس وقت اس گاؤں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں صرف میٹرک پاس کو ہی پڑا لکھا سمجھا جاتا ہے شرع خواندگی سو فیصد ہے آپ کو عام دکاندار اور دیگر تجارتی شعبوں سے منسلک لوگ بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ملیں گے بستی کے تمام نوجوان بچے اور بچیاں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں اور ہر چوتھا بندہ پی ایش ڈی کر رہا ہے ان لوگوں کے گھروں اور گاؤں کا ماحول اس قدر پر امن ہے کہ حقیقت نہیں بلکہ خواب محسوس ہوتا ہے پورے گاؤں میں آپ کو ایک فرد بھی سگرٹ پیتا ہوا نہیں ملے گا گاؤں میں سگرٹ پر مکمل پابندی ہے آج تک طلاق کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا گاؤں کے لوگ ایسے معتدل مزاج کے ہیں کہ ان کے ہر کام میں ایک توازن ہے سامین رسول پور کے باسیوں کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی نے اپنا تعلیمی نظام بہتر کرنا ہو تو وہ رسول پور کا ایک بار وزٹ ضرور کرے سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز دنیا میرے آگے میں دنیا کا سب سے ترقی آفتہ گاؤں رسول پور جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجادت چاہیں گے اللہ نگے بان